ہلو دوستو نمشکار آج کس فیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ UPSC کا فارم آپ اپنے موبائل سے کس طریقے سے بھر سکتے ہیں جو نئی بھرتی نکل کے آ رہی ہے آئی ایس کے لیے اور فورسٹ گارڈ فورسٹ کے لیے نکل کے آ رہی ہے تو اس میں ساری گروپ ایک نوکریہ ہے یعنی گروپ اے میں اگر آپ نے UPSC میں سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ اپوزٹی ہے آج آپ اس فارم کو ایک فروسٹ لے کے اکیس فروری تک آن لائن فارم کو بھر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل سے گھر بیٹھیں اس میں آویدن کرنے کا آپشن جو ہے پروسس ہے وہ بلکل آن لائن ہے آف لائن کوئی پروسس نہیں ہے تو اس میں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے والا ہوں کہ کتنی فیس لگنے والی ہے فیس تو ٹوٹل سور پر لگنے والی ہے چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ OBC ہو SCST والوں کا تفعی ہے کیسے ریجسٹیسن کرنا ہے جیسے آپ نے نام سنا ہوگا یعنی کی ون ٹائم ریجسٹیسن OTR جسے ہم بولتے ہیں تو اس کے اندر ایک بار ہی آپ کو ریجسٹیسن کرنا ہے دوبارہ ریجسٹیسن نہیں کرنا ہے اور یہاں سے جو پہلے سے پنجی کرت کر چکے ہیں یعنی جو پہلے بار فارم بھر چکے ہیں وہ دوبارہ کیسے بھر سکتے ہیں یہاں پہ کیونٹ ٹوٹل سکس بار آپ اس کا اقزام دے سکتے ہیں چھے بار سے لے کے ساتھ بہر بار آپ اس کا اقزام نہیں دے سکتے ہیں نہ ہی بھر سکتے ہیں فارم تو چلی میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ کو فارم کو بھرنا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ میں ایج لیمٹ بتا دیتا ہوں جو کہ 21 سال سے لے کے 32 سال تک آپ اس فارم کو بھر سکتے ہیں 21 سال سے اگر آپ ایک بھی دن کم ہے تو اس فارم کو نہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو جنرل والوں کی ایج بتا رہے ہیں OBC والوں کا 35 سال ہو جائے گا اور STC والوں کا 37 سال لے کر آ جائے گا تو اس میں دیکھئے سب سے پہلے اپلائی کرنے کا جو پروسس ہے وہ اگر پہلے سے اپنے آویدن کرنا ہے تو آپ کو اس کے پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے پہلے سے آویدن نہیں کیا ہے آپ نئے آویدن کر رہے ہیں تو آپ کو نوین پنجی کروڑ یا نیو ریجسٹریشن کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے موائل میں ایک نیا ونڈو کھل جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کون کون شاوپسن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا نام جو کہ ہائی سکول کے مارک سیٹ پہ ہے لکھی ہوئی وہی نام آپ کو یہاں پہ درج کرنا ہے آپ کو آدھار کٹ کے سب سے نہیں بڑھنا ہے یہاں پہ آپ کو لاسٹ نیم پھر فرسٹ نیم پھر اپنے پتا جی کا لاسٹ نیم پھر ماتا جی کا فرسٹ نیم پھر ماتا جی کا لاسٹ نیم جو ہے اگر میڈل نیم ہے تو آپ بھر دیجئے نہیں تو آپ اس سے چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد سے آپ کو اپنا جنڈر یعنی کہ آپ میل ہیں کہ فیمیل ہیں وہ بتانا ہے پھر آپ کمیونٹی یعنی کس سمدھائے سے جنرل ہیں او بی سی ایسٹی ایسٹی بتانا ہے او بی سی پہ میں کلک کر لیتا ہوں کیونکہ میں او بی سی اب او بی سی میں بھی آپ کو دو آپشن ملتا ہے کریمی لیئر ہے کہ نون کریمی لیئر ہے تو میں کریمی لیئر ہوں کیونکہ کریمی لیئر کے وہ مطلب ہوتا ہے جن کی انکم آٹھ لاکھ سے اوپر ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نون کریمی لیئر ہوں اگر بعد یہاں سے آپ کو نو بتا دینا ہے کہ میں کریمی لیئر نہیں ہوں اور یہاں سے آپ کو اپنا اسٹیٹ کو سلک کر لینا کہ آپ کی سراجی کے رہنے والے ہیں سبھی اسٹیٹ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اس کے بعد سے نیچے اگر آپ دبیانگ ہیں جیسے مان لیجئے آپ کے سریر میں کوئی بھی لگڑے لولے آپ مانگتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتانا ہے اگر آپ نہیں ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو کاسٹ بتانا ہے کہ آپ کس کاسٹ کے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہندی میں اہری مل جاتا ہے یادوں مل جاتا ہے یا اہریہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل اپنا جس کاشٹ جیسے اہیر میں بھی سات کاشٹ ہوتے ہیں یادو میں تو ان کو یہاں پہ بڑی بند بھنگڑیا تو میں تو اہیر یادو ہوں اس لئے میں اپنا کلک کر لیتا ہوں اگر آپ اسی میں چمار ہوں گے جو بھی ہوتے ہوں گے تو آپ چور اسی آنگے تو یہاں پہ آپ کو کلک کرنا بڑے گا پھر یہاں پہ آپ کو بکلانگ بتانا کہ آپ بکلانگ ہے کی نہیں تو آپ کو نو پہ کلک کر دینا اگر بکلانگ ہوں گے تو آپ کو اپنی کلک کرنا ہے اب یہاں سے آپ کو اپنی جنمتی تھی انٹر کرنی ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جنمتی تھی آ جائے گی سب سے پہلے آپ کو اپنا ائر سلک کرنا پڑے گا ائر کیسے سلک کرتے ہیں یہاں پہ ائر پہ کلک کریں گے آپ کی ائر یہاں پہ پردرشت ہو جائے گی اس کے بعد سے آپ کو اس میں اپنا ائر کلک کر لینا ہے پھر آپ کو اپنا منت کلک کر لینا ہے پھر آپ کو اپنا ڈٹ کلک کر لینا اس کے بعد سے نیچے آپ کو اپنا جنم اسطحان بتانا کہ آپ کس جنم کہاں آپ کا جنم ہوا ہے اس کے بعد سے نیچے آپ جہاں رہتے ہیں جس راج جی میں یعنی جس راج جی کے جس راج جی میں رہتے ہیں اس راج جی کا نام آپ کو بتانا ہے اور یہاں پہ آپ کا اپنا راست یہ تا آپ انڈین ہیں کی نیپالی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے یہاں پہ بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں یہاں پہ میں انڈین پہ ہوں کیونکہ میں انڈین ہوں تو انڈین پر کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد سے آپ کا ٹین ڈیزٹ کا موبائل نمبر یہاں پہ ہونا چاہیے اس کے بعد سے وہی موبائل نمبر آپ کو دوبارہ انٹر کرنا ہے پھر ایمیل آئی ڈی آپ کو انٹر کرنی ہے وہی ایمیل آئی ڈی دوبارہ انٹر کرنی ہے پھر آپ کو ایک اپنے اچھا کے انو سارے ایک پاسورڈ بنانا ہے جو پاسورڈ آپ کو لاغنگ کرتے سامنے مانگا جائے گا تو یہاں پہ آپ کو دوبارہ وہی پاسورڈ پاسورڈ کیسے بناتے ہیں تدکی پاسورڈ آپ کو بنانے کے لیے ایک کیپٹر لیٹر اور اسمال لیٹر اس پرکار سے بھی آپ اپنا پاسورڈ بنا سکتے ہیں ڈیٹ او بورد برت اور نام کے ثرو یا تو آپ اس پرکار سے بھی پاسورڈ بنا سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ اپنا پاسورڈ بنا سکتے ہیں اور پاسورڈ بنانے کے بعد آپ کو پاسورڈ بھوننا نہیں ہے اس کے بعد سے آپ کو نیچے اپنا کیپچہ بھر کے پناہ سیٹ بسنٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر اس کے اوپر اس اوپشن کے اوپر آپ کو کلک کریں گے صحیح اور جاری رکھیں اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے اس بر کر کر پیچ آپ کے سامنے اوپن آ جاتا ہے میں نے جو بھی ڈیٹیل وہاں پر بھری ہے یہاں پر سب کچھ آ گیا ہے آپ یہاں سے دیکھیں اب آپ کو کیا کرنا جو بھی آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ یہاں سے edit کر سکتے ہیں اگر آپ کو سب کچھ صحیح لگتا ہے تو آپ اسے submit details کے اوپر آپ کو click کر دینا چاہیے میں click کر لیتا ہوں کیونکہ میں اندر کوئی غلطی نہیں کیا ہوں آپ نے registration کر لیا ہے دوشار تیس میں اور یہاں پہ آپ کا registration number مل چکا ہے آپ کا نام آ چکا ہے آپ کا پتا جی کا نام ماتا جی کا نام یہاں پہ جنمتی تھی اور یہاں پہ آپ کا address آ چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے you have complete part 1 یعنی کہ آپ نے registration سپلتا پروک کر لیا ہے اب part 2 میں آپ کو ساری details بھرنی ہے سر فل کریں گے چلیے میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں یہی registration number آپ کو login کرنا ہے login تب ہی کریں گے اب آپ کو payment کرنا پڑے گا 100 روپے گا تب ہی آپ online آگے کی اور بڑھ پائیں گے اب میں بتا دیتا ہوں کہ payment کرنے کا کیا process ہے payment ہے اگر آپ کو master card ہے visa card ہے تب ہی آپ کا payment ہو پائے گا روپے card سے آپ کا payment نہیں ہوگا کیونکہ میں کافی کروشش کرنے کے بعد تھک چکا ہوں تب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو روپے card سے payment نہیں کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ already registered آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ اس کے پر click کر دیں تو آپ کے سامنے دو option ملتا ہے یہاں پہ registration ID اور یہاں پہ password ڈال کے آپ اس capture بھر کے یہاں پہ login button پہ click کر دینا ہے اگر آپ password بھول چکے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا نیا password بھی بنا چکتے ہیں اگر آپ اپنا ID بھول چکے ہیں registration ID تو وہ بھی آپ یہاں سے پرابت کر سکتے ہیں کو دکھاتا ہوں فوم پھل کر کے